موسیقی 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 سم کو پرامت ملے جو بعد میں بچی اور بول لائے کہ یہ کئی بہنس آئی ہے ناؤ کا وحی علانہ گروپ اگری کام سلاٹر ہاؤس کے باہر کھڑے ہیں جہاں پر ابھی تک تو نابالک بچے کے کام کرنے کے معاملے سامنے آئے تھے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں بالسرم جو ہو رہا تھا وہ معاملہ سامنے آئے تھا اس کے بعد اب جو تصبیریں آئی ہیں وہ بھینسے چوری کا آئی ہیں یعنی کہ چوری کی بھینسوں کو اگری کام سلاٹر ہاؤس میں لائے جاتا ہے اس کے بعد سپلائروں کے مادرم سے اندر داخلہ کیا جاتا ہے اور چوری جتنی بھی بھینسیں آتی ہیں ان کو یہاں پر کٹا جاتا ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں اگری کام جو سلاٹر ہاؤس ہے یہاں پر پربندھک اور فیکٹری انچار یعنی کہ جو لائجنر ہیں جو فیکٹری مالک ہیں جو یہاں کے ایچار ہیں سارے مل کر اس گورک دھندے کو انجام دے رہے ہیں اور لگاتار جلا پرشاشن سے لے کر پولیس پرشاشن جو ہے وہ مورک دلسک بنا ہوا ہے کیونکہ جو چیک پوشٹ ہوتے ہیں ہائی بے پر ان کی جو گاریاں ہیں ان پر کاروائی نہیں کیا آتی ان کی گاریوں کے چیکنگ نہیں ہوتی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سلاٹر میں لگاتار چوریوں کی بھائی چوری کی جو محسے ہیں اس کا کٹان ہو رہا ہے اور کاروائی کے نام پر جلا پرشاشن پوری طریقے سے کھانا پورتی کر رہا ہے انہوں کے علانہ گروپ یعنی کہ انڈارگو سلاٹر ہاؤس اور اس کی دوسری یونٹ اگری کام سلاٹر ہاؤس ان سلاٹر ہاؤسوں میں بالسرم سے لے کر پاکستان کنیکشن کے کھلاسے بھی ہوئے اور اس کے بعد جو کھلاسہ ہو رہا ہے وہ واقعی میں چوکانے والا ہے ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ اگری کام سلاٹر ہاؤس ہے اور اس سلاٹر ہاؤس میں باقاعدہ چوری کی بھائیسے جو ہیں وہ کٹی جا رہی ہیں چوری کی بھائیسے جو ہیں وہ یہاں سے پولیس نے برامت کیا ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر چوری کا گروہ کتنی تعداد میں سکری ہو کر کام کر رہا ہے اور سلاٹر پرابند پوری طریقے سے ان چوروں سے ساٹھ گاڑ کر کے بھائیسوں کو کٹوانے کا گورک دھندہ چلا رہے ہیں اور اس کا کھلاسہ تب ہوا جب ہمارے ساتھ وہ ایک گرامین آئے ہیں ان کی بھائیس جو ہے اس سلاٹر سے برامت ہوئی ہم صحیح طور سے اسے بات کریں گے کس طرح کی کارواہی چاہتے ہیں ابھی تک ان کی کتنی بھائیسے برامت ہوئی ہیں کیا نام ہے آپ کا بینوت کمار بلو جی سب سے پہلے بتائیے کیا گھٹنا کرم رہا ہے آپ کے ساتھ سر ہمارے یہاں رات میں بھائیسے چارہ خواہ کے باند دیا گیا دارہ بہے تک ہم لوگ دیکھا بھائیس بندی تھی اور پھر جب تین بجے اٹھیں تو دیکھا میرے یہاں بھائیس نہیں تھی تو ہم نے گرامینو کو بتایا اس کے بعد میں ہمارے پروسی تھے ان کی انہوں نے بھی اپنی بھائیسے دیکھی آٹھ دس بھائیسے تھیں ان کے پاس تو ان کی دو بھائیسے ایک بچہ دینے والی ہے ایک بچہ دے چکی ہے اور ایک پڑھوا ہے لگ بھگ پچاس ہیار کیمت تھا بھائیسے سترہ ہیار کی کیمت کی ہیں تو وہ ان کی بھی نہیں تھی تین ان کی یعنی کہ ایک ہماری چار بھائیسے لد گئی اور پھر ہم لوگوں نے باہر ادھر ادھر دیکھا تو ہم کو گاڑی کے جہاں پہ لادہ وہاں پہ ہم لوگوں کو اڈی ملی اور وہاں سے ہم لوگوں نے سیدھا ہم لوگوں نے سوڑ نمبر پولیس ایک سو بارہ پھون کیا وہاں سے پرساسن آیا اور ان کو لے کر کے ہم انڈارگو سیدھا آیا ہم نے سوچا کہ ساید انڈارگو گئی ہوں گی ہم یہاں پہ آئیں یہاں پہ آئیں تو ہم نے یہاں بدر کا چوکی گئے وہاں سے بھی پرساسن آیا ہے بعد میں آئے لیکن ہمارے سوہت تھانے کے جو پرساسن آیا تو وہ یہاں پہ جب اندر ہم لوگوں نے گئے تو وہاں پہ میری ایک بھینس ملی ہم کو تین بھینسیں میری نہیں ملی اگر چوری ایک ساتھ ہوئی ایک ہی ڈالا میں لدی ہے اگر ایک چیز ملی ہے اگر ایک ماللو بھینس ملی ہے تو تین بھینسیں میری کہاں گئیں اگر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے میرا کہ اگر ماللو میری بھینس ایک یہاں پہ ملی بہنسے جو آدمی ایک لائے وہی تینوں وہ بھی لائے اگر ایک بہنسے آپ کے باس سے سہمت ہے کیونکہ اگر ایک بہنسے آپ کے سلاٹر سے برامت ہو رہی ہے تو باقی کی بہنسے جو ہیں وہ آپ کے سلاٹر میں جرور موجود ہوگی یا پھر جندہ ہو یا ان کو مرد گھوشت کر دیا گیا ہو یا پھر ان کو کٹ ہو یا پھر ان کو کٹ دیا گیا ہو سیدھے طور پر اور بھی لوگ سیدھے طور پر ہیں میں ان سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا بالین جی آپ کے گاؤں میں بھینسی چوری کا کانڈ چلا ہے ہاں ہماری بھینس ہے اور اگری کام سلاٹر ہاؤس میں جلائی جا رہی ہیں کیا کہیں گے رات میں تقریباً تین بجے کے آس پاس ہم کو ہم کو پتہ لگا تو وہاں سے ہم لوگ بھگے وہاں سے بھگے سیدھا انناو آئے انناو میں یہاں پہ سلاٹر ہاؤس میں آئے تو پرساسن ہمارے ساتھ تھا پھر وہاں پہ چوکی سے سساسن تھا یہاں پہ آئے تو انہوں کے ساتھ گیٹ کھلوایا اور دیکھا تو ایک بھینس ہماری ملی اور تین بھینس نہیں ملی وہ ایک بھینس ہم کو دے دیا وہ کہتے ہیں جائیے انناو سی سی تی وی کوٹج بھی نہیں دیکھا رہے ہیں ڈالا کی ڈالا کی کوٹج بھی ہے ڈالا کا نمبر بھی ہے سپلائر کو بھی نہیں بتا رہا ہے کون لائیا ہے بھینس کے شریر پر ایک کوٹ لکھا ہوا ہے وہ کوٹ ہے اچ ایم سولا یہ اسی کا ہے سپلائر کا کوٹ ہے تو یہ فیکٹ جو سلاٹر ہے اگری کام ان کی کہیں نہیں کہیں جو پربندھا ہے اس کے جو گیروہ ہے اس کے ساتھ ملکہ کام کر رہے ہیں اگر ساری بھینسیں بھرامن نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ یہیں پہلے ایک بھینس دے کر کے بول رہے ہیں کہ اس کو لے کر جائیے اور تین بھینسیں نہیں دے رہے ہیں وہ پہلے ہمارے دس منٹ جانے کے پہلے ہم کو بول رہا تھے آدار کارڈ دیجئے آدار کارڈ دینے میں ہم کو گھر سے مانگوانے میں ایک گھنٹہ لگ گیا اور ہماری تین بھینسیں کٹوا دیا ایک بھینس ہم کو برامت ملی جو بعد میں بچھی اور بول رہا ہے کہ یہ کہی بھینس آئی ہے اور اسی ڈالے میں ہماری چاروں بھینسیں آئیں اور چاروں بھینسوں میں تین بھینسیں ایک بھینسہ اور تین بھینس دو بھینسیں کٹ گئیں اور ایک بھینس بول رہا ہے کہ تمہاری برامت ہوگی اور اس کے بعد ہم کو بول رہا ہے کہ گیٹ کے باہر جائیے گا اور پڑساسن جو تھا ہمارے ساتھ اس کو کچھ لے دے کر کے اپنے آپ سچھم کر لیا اگر آپ لوگ بھینسیں نہیں ملتی ہیں تو کس طرح کی کاروائی چاہتے ہیں آپ لوگ جی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بھینس آئی ہے تو ہم کو تین بھینسیں وہ بھی برامت چاہیے نہیں برامت چاہیے تو اس گاڑی کا نمبر جو ہم کو دیا ہے وہ نیٹ پر قبول نہیں کر رہا ہے اگر کاروائی نہیں ہوتی تو سرکار سے گوھار لگائیں گے جی سر ہم کو یہ چاہیے کہ جس گاڑی سے بھینسیں آئی ہیں سرکار سے یہ گوھار ہے کہ اس گاڑی والے کو بلائیے گا یہاں پر سوال اور اٹھتا ہے کہ جس طرح سے جو چیک پوشٹ ہوتے ہیں ہائیوے پر چوکیا بنی ہے وہاں پر ساری گاڑیاں جو ہیں چاہیے گوھنسوں کی لڈی ہوں یا بھینسوں کی لڈی ہوں تمام گاڑیاں جو ہیں وہاں سے گجرتی ہیں کیا جو چیک پوشٹ ہوتے ہیں آم گاڑیوں کے لیے کاروائی کی جاتی ہے آم گاڑیوں کی تلاسی ہوتی ان گاڑیوں کی تلاسی کیوں نہیں ہوتی یہ بات ہم بھی کہتے ہیں سر اگر معلوم ہم اپنی پھور بھی لے لے لکے جاتے ہیں کہیں لائسن مانگا جاتا ہے کہیں پردوسر مانگا جاتا ہے اور جو رات میں بارہ بجے اگر تین بجے اگر گاڑیاں جاتی ہیں بھینسوں سے لڈکے کیا ان کو پرساسن نہیں دیکھتا ہے اور ہر چیک پوشٹ پڑتا ہے کتنے آپ بہریہ سے یہاں تک کتنے پڑتے ہیں یہ جمعیدار پرساسن ہونا چاہیے اس کو گورمنٹ کو دیکھنا چاہیے ہمارے بھارہ سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کرتے ہیں اگر یہ ان کے چیک پوشٹ پر نکلتی ہے تو ان کی نگرانی سے نکلی ہے اور ان کے جمعیدار وہی چیک پوشٹ والے کرنا چاہیے گورمنٹ کو بھی ماننا چاہیے بھارہ سرکار کو ہماری کو ماننا چاہیے کہ اس چیک پوشٹ سے گلتی ہوئی ہے تو ان کو برخواست کرنا چاہیے لائن حاجر کرنا چاہیے تیکیے سابطور سے اب تصبیریں جو سامنے آ رہی ہیں سرکاری سسٹم پر سوال کھڑے کرنے والی ہیں یہ وہی اگری کام سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پر نابالک بچے یہاں پر کام کر رہے تھے جو بالسرم ہیں وہ کھلے ہام کر رہے تھے جس کے بعد پرشاسن نے کاروائی کی تھی اور کئی بچوں کو سلاٹر ہاؤس سے برامت کیا تھا اور یہ علانہ گروپ کا وہی سلاٹر ہاؤس ہے جس سلاٹر ہاؤس میں باقیدہ پاکستان یعنی کی آتنگوادیوں کو پناہ دیا جا رہا تھا اس کا بھی نیوز ورڈ انڈیا نے بیواکی سے پردہ پھاش کھیا تھا جس کے بعد جو ہے سلاٹر میں ہر کم مچا ہوا تھا پرشاسن میں ہر کم مچا ہوا تھا اب دیکھنے کی بات ہوگی جس طرح تھے بھین چوری کانڈ جس طرح تھا چل لہا سلاٹر میں سلاٹر میں آوائد اگاہی کے لیے آوائد کمائی کے لیے چوری کے گروہ اس کے ساتھ مل کر جو چوری کے بھینسے ہیں ان کو سلاٹر میں کارنے کام کر رہے ہیں اب دیکھنے کی بات ہوگی ایسے ادھکاری اور ایسے سلاٹر پرابندن پر جیلہ پرشاشن اور سرکار کس طرح لگام لگائی کس طرح کاروائی کرے گی بیڑی جنالیس عویناس کے ساتھ بیپن شہر ماں اونا ہونی جوڑ انڈیا موسیقی